حضور کے ارشاد تھا کہ یہ ہم نے اعلان کرنا ہے خاک کچھ کر لو قلمہ اے طیبہ سے تعلق کبھی ہمیں توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ہماری روح ہے یہ ہماری جان ہے احمدیت کا خلاص ہے یہی ہے میں نے کہت ہی اس کی کئی وجوہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ قلمہ اے طیبہ تھا جس سے آنزز کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان ہوتے رہے ہیں بلکہ شیخ علی اسلام ترکی سے پوچھا گیا ہنوور جرمنی کا ایک شخص تھا اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کے طریقہ کہنا کہ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم گھر بیٹھے ہوئے اتنا قید ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم مسلمان بن جاؤ گے نہ جیسی مولوی کی سفارش کی ضرورت ہے نہ تصدیق کرنے کی ضرورت ہے صرف خدا کے سامنے قید ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مسٹر آرلل نے اپنی کتاب پریچنگ آفی اسلام میں کو بیان کی ہے تو میں نے کہا کہ اسلام میں داخلے کے لیے تو ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر ملاؤں نے سوشلسٹ اور کمیس حکومت سے یہ پاس کرایا کہ احمدی کروڑوں دفعہ بھی کلمہ پڑھیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ نیا کلمہ جو ایجاد کیا گیا ہے ملاؤں اور بھٹو صاحب کی سالس کے دیجے میں جب تک اس پر ایمان نہ لے لے احمدی جو بیعت رگاتے ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ کلمہ محمد کو دنیا کے کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی اسی کلمہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور اسی کلمہ سے اب مسلمان ہوں گے اور جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہوں گے کیونکہ خدا نے ان لوگوں کو کلمہ عطا کر ریا ہے جو کلمے سے مسلمان کرنے والے ہیں ایک دوسرا میں نے کہا اس کے علاوہ بڑے کلمیں بنایا گئے ہیں یہ دیکھیں علمداد حضرت ان کے علقاب دیکھیں حضرت مولانا عشق حریصہ 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 تھانوی اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہیں عروم زہری اور باطن سپور اور مجدد اسلام اور کیا کچھ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مسلح علیہ سیدنا و نبینا و مولانا عشرف علی اور قلمہ لا الہ الا اللہ عشرف علی رسول اللہ پڑھتا ہوں میں خواب میں کہنا کہ بہت مبشر خواب ہیں لا الہ الا اللہ عشرف علی رسول اللہ میں نے کہا ایک قلمہ تو یہ ہو گیا پھر یہ دیکھیں یہ احمدیت کے ایک پکے معاند مولی محمد عالم صاحب آسی موطمت خدام الانفیہ آتی دروازہ عمرصد ان کی کتاب کتاب ہے الگاویہ الالغاویہ انیس سو تیس کی کتاب ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کلمیں لکھئے ہیں مثلا یہ لکھا ہے ایک دفعہ حضرت عبدالقادر سے ایک شخص نے مریض ہونے کے لیے کہا تو حضرت غوث عظم عبدالقادر جلالی نے یہ فرمایا اتا صدو انی محمد الرسول اللہ اسے تصدیر کی ایک آگل اچھے ابوبکر شبلی نے ایک مریض سے کہا کہ اگر تم مریض ہونا چاہتے ہو تو یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اچھا ایک اور صوفیاء کے کتابوں میں یہ دلچسپ بات ہوئی کہ حضرت شبلی نے ابوبکر شبلی نے جو بڑے طبقہ اولہ کے کی بار سوکشوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ایک مریض آیا اس نے کہا میں آپ کے بیعت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں کہنے کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ کہنے کہ لا حول ولا قوت اللہ بیلہ اس پر حضرت شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت اللہ بیلہ شبلی نے پوچھا کہ تم نے لا حول کیوں پڑھا اس پر کہنے کہ میں نے لا حول اس لیے پڑھا کہ ایسا گستاخ ہے محمد رسول اللہ کا کہ وہ محمد رسول اللہ کی بجائے اپنا کلمہ پڑھانا چاہتا ہے کہنے کہ تم نے لا حول کیوں پڑھا ہے کہنے کہ میں نے علامہ شبلی کہنے لگے یہ ان کی روایات ہیں کہنے کہ میں نے اس لیے لا حول پڑھا ہے کہ ایک ایسے بیدین کے سامنے میں نے پورا سرار معرفت کے بعد چوب بیان کر دی اچھا اسی طرح ایک صوفی کی کتاب نرباس موجود ہے اس میں یہ لکھا ہے یہ غالباً ان کے کراسی کے ہیں ایک بزرگ ان کی طرح منصوب کر کے اور ان کے کتابیں یہاں گنج بخش روڈ میں مکتبہ نویہ میں بھی محن لکھی ہیں وہ تفسیر اس کے یہ ہے کہ ایک شخص سے ان کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ تو پہت دفعہ پڑھا ہے مگر مجھے شفاہ نہیں ہوتی اس سے کہنے کہ نہیں اب وہ کلمہ جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے اس کے بجائے یہ کلمہ پڑھا کہو وہ کلمہ کیا تھا لا الہ من کانا اللہ تن کانا کہنے کہ اس مریض نے پھر یہ کلمہ پڑھا پھر وہ سے جاگ ہو گیا تو احمدی جو پڑھتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ یقین کر کے پڑھتے ہیں کہ سوائے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ سے کوئی کلمہ نہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آؤ اور کسی کلمے کو ہم مانے کے لئے تیار نہیں خواہ وہ پٹو کا بنایا ہوا ہو یا مفتی محمود کا بنایا ہوا ہو یا بناوری صاحب کا بنایا ہوا ہو یا تحقیق عثمانی کا بنایا ہوا ہو کسی مانے ایسا بیٹا نہیں جنا جو محمد کے کلمہ کو مرسول کرے اور انشاءاللہ دنیا پر ثابت کریں گے اسی کلمے سے غیر مسلموں کو مسلمان بنا کر دکھائیں گے کیونکہ یہ محمد کا کرمہ ہے اس محمد کا جو زندہ خدا کا زندہ قطور ہے اللہ مسلح علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت آل عبراہیم وعلی آل عبراہیم انہ کا حمید ناظرین اکرام سن انیس سو چوہتر کی اسمبلی میں سیدنا حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالی پر کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل یہ مجلس سبھی جاری ہے اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ